پاکستان میں بڑے عرصے سے ہو رہی ہے سیاست کھوکلے ناروں سے شروع ہوتی ہے حکومت ملتی ہے چند لوگ عدوں پہ براجمان ہو جاتے ہیں غریب کا پھر کوئی نہیں سوچتا وہ وہی رہ جاتا ہے پھر وہ پانچ سال وہ لوگ اپنی شکلیں نہیں دکھاتے ہیں ان کے پروٹوکوز ان کے آگے پیچھے لوگ اور پانچ سال کے بعد پھر الیکشن سے کچھ چھ مہینے پہلے وہ دوبارہ عوام میں آتے ہیں جب حکومت نکلتی ہے ایوان سے تو عموماً لوگ اسے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ پریشر میں ہوتے ہیں جو وزیراعظم رہا ہوتا ہے وہ غیر مقبول ہوتا ہے اور عموماً وہ الیکشن ہارتے ہیں اور دوسری پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے ان کی چڑھائی ہوتی ہے یہی سوچ کر اس امپورٹڈ سرکار نے خرید و فروخت کی خرید و فروخت کر کے ضمیر خریدے ضمیر بیچنے والوں نے یہ سوچا کہ یہ منٹی تو پہلے سے لگتی آئی ہے کون جانتا ہے جب انگریز نے ہماری اس سرزمین پر قبضہ کیا تھا تو اس نے بھی ضمیر خریدے تھے تب بھی ضمیر بکے تھے یہ جو بہت اشرافیہ آج آپ کو نظر آ رہی ہے ان میں سے زیادہ تر کے جو اباؤ اجداد تھے انہوں نے اس وقت ضمیر بیچے تھے اس وقت لوٹے ہوئے تھے کسی نے جنگِ ازادی کی جنگ میں غداری کی تھی تو کسی نے کسی اور مرحلے پر اپنی قوم کے ساتھ غداری کر کے اپنا ضمیر بیچا تھا کسی کو مربے ملے کسی کو گھوڑے پال مربے ملے تو کسی کو سنتیں ملیں اس وقت بھی غریب پیچھے رہ گیا اور وہ اشرافیہ آگے نکل گئی آج پھر ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں انہوں نے سوچا کہ دوبارہ ضمیر بیچو ہماری کون سی پہلی نسل بیچ رہی ہے تو ساتھویں آٹھویں نسل ضمیر بیچ رہی ہے اس بار عمران خان کی خلاف ضمیر بیچو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے کہا جاتا تھا کہ عوام بس مہینہ دو مہینے یاد رکھتی ہے اس کے پاس کون یاد رکھتا ہے جتنے چوڑے ٹائروں والی آپ کی گاڑی ہوتی ہے اتنی عوام آپ کے پاس پیچھے باگتی ہے تو آپ ضمیر بیچیں اس سے نوٹ لیں ان نوٹوں سے کچھ ضمیر خریدیں ہلکے کے اندر جو بکنے والے کچھ ضمیر ہوتے ہیں اور چوڑے ٹائروں والی گاڑی لیں اور ہلکے میں بگا دیں تو پھر عوام آپ کے پیچھے اور ووٹ دے گی اور پھر جیت کے نئے سرے سے ضمیر کا سودا شروع کر دے یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھ سے عمران خان کے رائٹ کندے کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا میں نے وہ تمام مکروض چہرے دیکھے جو عمران خان کو ان دنوں میں ایک سیکنڈ آرام سے بات سنیے آرام سے بات سنیے میں نے یہ تمام مکروض چہرے عمران خان کو ان دنوں میں دھوکا دیتے دیکھے میں نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے کوئی بہانہ بنا رہا ہے گورنس کا کسی کو اچانک مہنگائی یاد آگئی تھی کسی کو لگ رہا تھا کہ آٹا چالیس سے پچاس پچپن ہو گیا ہے تو اب ہم نے عمران خان کے ساتھ نہیں چلنا ضمیر بیچنا ہے آج آٹا سو ریپے سے اوپر ہو گیا ہے انہوں نے ضمیر آج برفچ لگیا ہویا ہے وہ آج ضمیر نہیں بیچنا چاہتے کیونکہ سودا کر چکے ہیں صداگروں کے پاس گروی پڑے ہوئے ہیں تو میں نے عمران خان کو ہر روز اس مافیا کے ساتھ لڑتے دیکھا میں نے ضمیر بکتے دیکھے عمران خان کے پاس رپورٹیں آتی تھی جیسے آپ ٹی وی میں رپورٹ دیکھتے ہیں موسم کی آج سبی میں درجہ حرارت یہ ہے تو کراچی میں یہ ہے تو رپورٹس آتی تھی کس شہر سے کتنے ضمیر بکے میں کیونکہ ان کے بہت ساتھ ہوتا تھا وزیراعظم کے دفتری میں تو مجھے کچھ چیزیں ظاہری بات پتا لگتی تھی تو ایک دن فیصل آباد کی بھی رپورٹ آئی فیصل آباد کے بھی درجہ حرارت کا پتا چلا کہ یہاں بھی ضمیر بکے ہیں اور یہ ہمارے لئے شرمندگی کی بات اتالی والی بات نہیں ہے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ یہ فیصل آباد وہ شہر ہے جہاں ٹیکسٹائل کا مزدور بھی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیسہ کما کے کھاتا ہے شام کو روزی یہاں کا کسان بھی اپنے ہاتھ سے حل چلا کر پیسہ کما کے کھاتا ہے یہاں کا ایون فقیر جو ہے وہ بھی ہاتھ پھیلا کے کماتا ہے کسی کی پیٹھ میں چھڑا نہیں گونتا لیکن بلکسمتی سے اس شہر میں چند ایسے لوگ پیدا ہو گئے میں یہ کہوں گا کہ جن کی نسلوں نے پہلے بھی ضمیر پیچے ہوئے تھے نئی بات نہیں تھی اور اس پیڑی میں انہوں نے دوبارہ بیچے تو جب امران خان کو یہ پتا چلا کہ فیصل آباد ایک ایسا شہر جس کی ٹیکسٹائل کو امران خان نے مدتوں کے بعد ریوائیب کیا یہاں پر پاور لونز کبار کے بھاؤں بھی کی تھی یا نہیں بھی کی تھی یہاں کا کسان مسئبت میں تھا یا نہیں تھا امران خان نے کسان ہو تاجر ہو یا مزدور ہو سب کا ہاتھ پکڑ کے اسے اوپر اٹھایا اور جب مجھے پتا چلا وہاں کھڑے ہو کے کہ میرے شہر کے لوگوں نے بھی ضمیر بیچ دیا ہے تو اس دن میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں امران خان کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا میں میں اپنے شہر کی میں اپنے شہر کی ماں کے دودھ کی لاج رکھوں گا میں اس شہر کے جوانوں کی غیرت کی لاج رکھوں گا میری اوقات تھوڑی ہو میری اوقات تھوڑی ہو یا زیادہ ہو میں اپنا ضمیر امران خان کے خلاف نہیں بیچوں گا جب آپ ضمیر نہیں بیچنا چاہتے ہیں یہ صحافی کھڑے ہیں انہیں پتا ہے کیمرہ میں انہیں کھڑے ہیں انہیں پتا ہے سب سے زیادہ ان کا روز کیونکہ پالا پڑتا ہے روز صحافت میں خبر وہ ہوتی ہے جسے کوئی رکوانا چاہے ایسی خبر خبر نہیں ہوتی جسے کوئی نہ رکوانا چاہے خبر وہ ہوتی ہے جسے کوئی نہ کوئی رکوانے میں انٹرسٹیڈ ہو اور جب آپ وہ خبر دیتے ہیں جسے شہباز گل یا رانہ سناولہ یا کوئی اور رکوانے میں انٹرسٹیڈ ہوتا ہے تو آپ کی نوکری بھی خطرے میں پڑتی ہے آپ کے بچوں کا سکول جانا بھی خطرے میں پڑتا ہے آپ کے گھر والے بھی خطرے میں پڑتے ہیں اس لیے صحافت کو عبادت کہا جاتا ہے اسی طریقے سے جب آپ ضمیر نہیں بیچتے بھلے وہ صحافت ہو یا سیاست ہو تو پھر آپ پہ سختیاں آتی ہیں آپ کی اوقات سے زیادہ سختیاں بھی آتی ہیں آپ کی جتنی اللہ نے اوقات دی ہوتی اس سے اوپر بھی سختیاں آتی ہیں لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں کوئی آپ پہ ہستا ہے کوئی آپ کا مزاک اڑاتا ہے آپ کے اوپر صرف ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ لوٹ کے اپنے لیڈر کے سامنے جائیں تو آپ کی آنکھیں نیچے نہیں ہونی چاہیے آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں مسکرا سکیں آپ کے سامنے ٹیسٹ صرف ایک ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر جائیں تو آپ کی ماں جب آپ کا ماتھا چمیں تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ غرور بھی ہونا چاہیے کہ اس نے ایک وفادار بیٹا پیدا کیا ہے تو آپ غریب ہیں یا امیر ہیں اگر آپ غیرت مند ہیں تو آپ کے غیرت کی قیمت کوئی نہیں ہے اور میں آپ کو یقین سے یہ بتاتا ہوں میں نے میڈل کلاس اور غریب آدمی کو زیادہ غیرت مند پایا ہے میں نے اس کی غیرت کو نہ بکنے والا پایا ہے حالانکہ وہ غریب ہوتا ہے میڈل کلاس ہوتا ہے وسائل کم ہوتے ہیں لگتا ہے کہ اس کو آرام سے خریدا جا سکتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا زیادہ یا کم دولت اس چیز کی زمانت نہیں ہے کہ آپ غیرت مند ہیں اور بقاؤ مول نہیں ہیں غربت اس چیز کی نشاندہ ہی نہیں ہے کہ آپ کرپشن کریں گے میں نے یہاں جتنا کوئی زیادہ سرمایہ دار ہے اتنا اسے زیادہ کرپشن کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں نے جو کیا نہ میں نے عمران خان پہ احسان کیا نہ میں نے فیصل آباد پہ احسان کیا نہ اپنے خاندان پہ احسان کیا نہ میں اپنے سطح پڑھنا پہ احسان کیتا میں نے وہ کیا جو مجھے لگا تھا کہ مجھے فیصل آباد کے ٹاٹ والے سکول میں پڑھایا گیا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے رب العالمین اور اپنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اس کی تعلیم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ملک اور اپنی احواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس کے بعد آپ نے جو آپ کا نظریہ ہے اور میرا نظریہ عمران خان ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے میں نے یہ تینوں شرطیں اس لیے پوری کی کہ آپ جو یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی یہی تربیت ہی ہمیں میں آپ کا بیٹا ہوں میں تو اڈی پاک دے کسے والنوی داغ نہیں لگن دیاں گا میرا تو اڈنال وعدہ ہے میرا تو اڈنال وعدہ ہے کہ جدوں جدوں تو انہوں میں کتے بھی نظر آوناں گا دوسری ایکواری پھر اپنی پاک کھول کے تے کوٹکے وال دے کے بندوں گے منوووے کے کارڈی پاک دے وال منووے کے ٹلے نہیں اونگے جس طرح یہ تھوں دے کوجی ضمیر فروش جنا دے سیرا دے نال نال ہونا دے ضمیر بھی ننگے ہوئے انہیں ان کی طرح آپ کو میں بکتا ہوا بازار میں نظر نہیں آوں گا یہ کچھ لوگ کھڑے ہیں یہاں پر اس سٹیج کے اوپر ان کو بھی بڑی مجھے پتا ہے مجھے تمام حقائق کا پتا ہے ایک کا موقع صاحب کھڑے ہیں بتائیں مجھے کہ کیا انہیں نہیں آئی ہیں آفرز کیا ان کے ضمیر کی قیمتیں انہیں آفر نہیں کی گئی انڈریکٹلی دریکٹلی ان کے پاس بھی وہ مرحلہ تھا یا اپنے خاندان کی اپنے ووٹر کی اپنے ہلکے کی آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں یا اگر ٹکے لے کے اپنا ضمیر بیج دیتے ان لوگوں نے چوز کیا کہ مشکل وقت میں کپتان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں پاکستانی عوام جو ہے جذباتی بھی ہے ہماری عوام ٹھیک ہے غریب ملک ہے زیادہ تر لوگ غریب بھی ہیں ٹھیک ہے ہمارے کلچر میں کچھ مسائل بھی ہیں کئی چیزوں میں ہم ذرا تھوڑے سے بہت زیادہ ریجڈ ہیں ہمارے اور بہت سارے مسئلے ہیں برادری عزم پر بھی بلیو کرتے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا جب بھی کبھی کوئی ایسا امتحان آئے جہاں پر ایک طرف غیرت ہو اور دوسری طرف کچھ بھی ہو پاکستانی عوام ہمیشہ غیرت کی طرف کڑی ہوتی ہے بے شک بے شک ایسے ہیں رانہ صاحب آپ کے ورنٹ نکلے ہوئے ہیں پنجاب حکومت میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کل تک پکڑے جائیں گے کہ نہیں پکڑے جائیں گے لیکن اگر آپ پکڑے گئے لیکن اگر آپ پکڑے گئے تو میں فیصل آباد میں کھڑے ہو کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو ننگا کر کے کوئی نہیں مارے گا اور اگر مارے گا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا غیرت مند لوگ دوسروں کی شلواریں نہیں اتارتے غیرت مند لوگ سر اور دوسرے لوگوں کا جو ننگ ہے اس کو ڈھاپتے ہیں اگر آپ کل پکڑے گئے تو میری حکومت ہے پنجاب میں میری پارٹی کی میں باہر کھڑا ہوں گا وہاں جا کے کہ کوئی آپ کو ننگا نہ کر سکے کوئی آپ کو مار نہ سکے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ پر کوئی ایسا سیاسی کیس نہیں بنے گا جو آپ نے کام نہ کیا ہوا ہو کیونکہ عمران خان شرافت کی پولٹکس کے اوپر یقین رکھتا ہے عمران خان انصاف کی پولٹکس پر یقین رکھتا ہے عمران خان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خاندانی لوگ کون ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اس لیے میں پوری مسلم لیق نون کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہے جس دن الیکشن ہوئے عمران خان دو تہائی اکثریت سے جیت کے آئے گا اللہ کے حکم سے کال بارہ ربیل اول ہے ہمارے خاتم النبیجین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کے صدقے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان تمام رکاوٹیں توڑتا ہوا دو تہائی اکثریت سے وزیراعظم بنے گا انشاءاللہ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے میں پوری نون لیگ کو بتاتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میری پارٹی میں اور کوئی کیا سٹینڈ لے گا مجھے عمران خان کا پتا ہے عمران خان آپ کو ننگا نہیں کرے گا آپ کا سر ڈھاپے گا اگر آپ کسی بھی مقدمے میں بسیں گے اس لیے ہم ابھی بھی آپ کو کہتے ہیں کہ سیاست کرنی ہے تو مردوں والی کریں سیاست کرنی ہے تو ہلکوں میں آکے کریں سیاست کرنی ہے تو یہاں عوام کے سامنے الیکشن کروا کے کریں سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آج پولیس ہمارے نیچے ہے فیصل آباد میں تو ہم مخالفین کے اوپر ظلم و جبر کریں یہ سیاست نہیں ہے یہ بغیرتی ہے یہ رسہ گیری ہے اس کو سیاست نہیں کہتے جو آپ کر رہے ہیں اس لیے ہمارا آپ سے آپ کو یہ چیلنج بھی ہے اور آپ کو دعوت بھی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آپ کے پلے کچھ ہے تو آپ آئیں الیکشن کال کریں یہ میدان ہے اور یہ گھوڑا ہے دودھ اور دودھ کا پانی ہو جائے گا عوام آپ کو بتا دے گی کدھر کھڑی اگر عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتی ہم آپ کی حکومت تسلیم کریں گے آپ اپنے پانچ سال کا پروگرام دے آپ کا پروگرام تو لوٹ مار ہے لیکن دیں چلیں لوٹ مار کا پروگرام عوام جانے اور آپ جانے لیکن اگر عوام ہمیں دیتی ہے ووٹ تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے پچھلی زفا کیا تھا ہم زراد کو 4.4 پرسنٹ پر اوپر لے کے جائیں گے کسان کی آمدن بہتر کریں گے کوئی مل والا کسان کے گنے کے پیسے نہیں مار سکے گا معذرت ہم دوبارہ آپ کے مزدور کی پاور لونز بحال کریں گے اس کی مزدوری اوپر لے کے جائیں گے ہم دوبارہ ایکسپورٹر کے حالات بہتر کریں گے ہم دوبارہ کنسٹرکشن سیکٹر کھڑا کریں گے ہم دوبارہ ملکی گروت 6 سے 7 فیصد کے اوپر لے کے جائیں گے ہم دوبارہ اوورسیز پاکستانی سمندر پار پاکستانی جو اصل میں ہمارا ملک چلا رہے ہیں جن کے پیسے سے اصل میں یہ ملک چل رہا ہے دوبارہ ان کی عزت ان کا ووٹ کا حق بحال کریں گے ہم صحافیوں کے ساتھ بور نہیں کریں گے جو یہاں پہ ہو راج صحافیوں کو کوئی سڑکوں کے اوپر مار نہیں سکے گا سو انشاءاللہ وہ عمران خان کا پاکستان ہوگا وہ انصاف کا پاکستان ہوگا وہ انسانیت کا پاکستان ہوگا وہ خودداری کا پاکستان ہوگا اور اس میں absolutely not کہا جائے گا جہاں ضرورت پڑے گی لیٹے گے نہیں شباز گل شباز گل ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں absolutely not کوئی یہ نہ میں آپ کو کیونکہ آپ لوگ بہت دیر کے آئے بیٹھیں ہم تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے جس کی یہ معذرت ہے میں آپ اپنی بات کا اقتدام کروں گا صرف ایک بات آپ سے کروں گا میرے ہی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی میں اگلا الیکشن لڑوں نہ لڑوں میں آپ کے ساتھ ہر صورت شانہ بشانہ رہوں گا میری آپ سے صرف ایک ہوادہ ہے کہ جب جب آپ مجھے کہیں دیکھیں گے آپ لوگوں کو بتائیں گے ضرور کہ شباز گل لیل پوری آئے آپ لوگوں کو تعرف ضرور کرائیں گے یہ ہمارا بھائی ہے ہمارا بیٹا ہے انشاءاللہ آپ کی نظر آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا جو بھی کام کر رہا ہوں گا نہ کرپشن کر کے نہ آپ نے لیٹر کی لیٹر کے ساتھ وفاداری کو یا اس کی عزت کو کمپرومائز کر کے آپ کی دعائیں چاہیے آپ نے میں جب جیل میں تھا جس طریقے سے آپ لوگوں نے تب بھی ریلی نکالی جو محبت آپ لوگوں نے تب بھی دی میں اس کے قابل نہیں ہوں میں اس کا بہت شکہ گزار ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے شہر کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں یقین کریں اس شہر سے اور آپ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ کے بہت سارے کرز میرے اوپر ہیں میں جہاں بھی پہنچا ہوں اس پہ آپ لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے آپ سب کی محبت کا ایک